بند آدن مولوی رزوی جیڑی گال کا وجہ سن سمجھ نہیں ہوں اے جیڑی انگلہ کی دن سمجھ آئی ہیں جی امید اگلیہ بھی سمجھ آنے میں حیرانہ مجید گال سمجھ نہ آئے انہوں دو جیواری کوئی بلاندہ نہیں بلاندہ بھی ہر سال نے پھر بھی آن دن سمجھ نہیں آنے اللہ معافی تے وے تاج دار ختم نبو سمجھ آئی ہیں لیدی جی اسی سننے ہی ہوں کونہ جی تنہ تن سنی ساڑھے کوئی اے پھر نہیں الحمدللہ تنہ تن سنی تنہ تن حنفی تے تنہ تن رزوی ساڑھے کوئی اے پھر نہیں اللہ دے فضل و قرم دنائے سنی کنو آدن سنی انو آدن جدہ اقیدان نبی تے نبی دے صحابہ دے اقید دے ورگہ ہوئے سمجھ آئی دی کر لیدی ساڑھا سمجھ آئی تے پھر بولی جا سنی کنو آدن سنی اسنو کن دن جس دا اقیدہ نظریہ نبی کریم علیہ السلام اور نبی کریم دے صحابہ دے اقید دے ورگہ ہوئے اوہ سنی جدہ اقیدہ چاہے وہ پیرے یا موروی ہے چاہے وہ سیدے چاہے وہ وڈے پگڑے یا نکی جٹو پی آڑا جدہ اقیدہ نبی کریم علیہ السلام دے اقیدے اور صحابہ دے اقیدے دے مخالفے انو جو تسی مرضی کہہ سکھ دے ہو لیکن سنی نہیں ہو سنی اسنو کن دے جدہ اقیدہ نبی اور نبی کریم دے صحابہ دے اقیدے ورگہ ہوئے اگل کوئی بیلی دیکھنا چاہے جنہوں سمجھ نہیں آرہے خود پڑھنا چاہے نمبر ون کتاب دے نام ابن کثیر جلد پہلی صفحہ نمبر ترہ سو نبوے تفسیر طرح منصور جد نمبر دو صفحہ نمبر ترہ تفسیر مرحہ دی جلد نمبر دو صفحہ نمبر اک سو سولہ فتح القدیر صفحہ نمبر تن سو اکتر امام غزالی دی کتاب احیاء العلوم جلد نمبر ترہ صفحہ نمبر اک سو اکاٹھ تیو بندیاں دی کتاب تجلیات سفتر جلد پہلی سمجھا ہوں دی بھئیے صفحہ نمبر امی بابیان دی کتاب اصلی آل سنت صفحہ نمبر سنتی صفحہ نمبر باٹھ دوئی اسٹبر دی کتاب اہل حدیثہ لی سبیل الرسول صفحہ نمبر اک سو تی سوڑا شیعہ مذہب دی کتاب کشف الغمہ جلد پہلی صفحہ نمبر اک سو ست دوئی کتاب احتجاج تغرسی جلد پہلی صفحہ نمبر تین سو اکاٹھ تین سو باٹھ تی سری کتاب تاریخ دی القامل و فت تاریخ جلد نمبر ترہی ہے صفحہ نمبر چار سو سوڑا سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی ہے بھول دینا علامہ بھول دینا علامہ بھول دینا گل سوا دینا پھر مدان ہے جو بھول جی پھر چکن بھی گلنا کہہ کریں بھول در عذاب ناظرہ جی سمجھ آگے گلنے دی جی لہ در خلاصہ سنو پیارے آقا و مولا تاجدار ختم نبو علیہ السلام نے فرمایا میری امد مزید دیکھنے ہوئے تغنیت و طالبین جی جینمن اصل کتاب غوث پاک دیئے صفحہ نمبر ایک سو بہتر دیتا بھی یہ گل اللہ دوسری میرے والے کو میں توڑے بھول گئے پیارے آقا و مولا تاجدار ختم نبو علیہ السلام نے فرمایا جیڑے تہتر فرقیں بڑھنے نہ او نہ وچو جیڑی جنتیاں دی جماعتیں ان ناجیہ تو اہل سنت وال جماعت وہ اس جماعت دا نام آل سنت جماعت ہے سمجھائی جی کہ نہیں آئی جی درہ جرہ دب کے بولنا ہے سمجھائی کہ نہیں آئی لہا پھر ذرا توجہ فرماؤ گل میری نہیں گل کسے بول دی پیر دی نہیں گل آمین آدھے لال دی جس دیارے آقا کریم دی ساتھ دے واسطے رب قینات نے فرمایا وَمَا يَمْدِقُوا اَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا نقشبندی صاحب سے وحیو یوحا آلہ حضرت امام حل سنت مجدد دین و ملت قاتع شرق و بیدت ریب غوث البراء صحبہ کنزو دیمان حضرت علامہ مولانا مفتی امام الشاہ محمد حمد رزا خان قادری الرحمن فرمایا یَسَلَانَ مَعْفِلِ مِلَاد بَتَاجِ دَارِ خَتْبِ نَبُّفَت کانفرنس میں آنے والوں رَمَا يَنْ تِقُوا اَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا بَحْيُوِ یُوحَا اس عید کا مانع یہ ہے اس عید کا مفہوم یہ ہے اس عید کا مطلب یہ ہے کہ وہ دہن جس کی ہر ہر بات بحی خدا چشمائیں علم و حکمت پر لاکھوں سلام ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے ہمارے آقا با مولا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم موصومیت کے موں سے جو بھی بات نکلی ہے بھئی اللہ نے کی اے زبان میرے مصطفیٰ کی ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیت لبیت تاجدار ختم نبوت پھر آگے وہ سمجھ نہیں آئی سمجھ آنی چاہی گیا زندہ بات زندہ بات اور زندہ بات اے جو نعرہ دانے ہمارے سنت و جب پھڑ کے تاجدار ختم نبوت اے جو بھی بات زندہ بات زندہ بات اور زندہ بات ہمارے لینے چار پانچ سارے ہمارے لینے چار پانچ سارے ہمارے جواب اسے انداز نہ آڑا ہے پتہ لگے تنہ تن سننی بیٹھیں تاجدار ختم نبوت ماشاءاللہ شان صحابہ اور گال جنہی آلی کرنی چاہی دی جنہی آلی اور بندہ گال جنہی آلی کرنی چاہی دی جنہی آلی کھال تھے کھال تھی کریں شیل شگو پر ہووے اللہ کاشیز مال دے ہووے ہی اندانگانگہ ہووے جنہی آلی ختم نبوت گیاں غداراں اے مومتاز قادری دیاں قادلاں تے صحابہ اے لے پید دین دشمنہ تے قرآن پاک ڈی کی حرمتی کرنی آلے سویڈان پیاں ڈیان چار پائیاں تھلیو دھوو نکلے نقش بندی دھوو انہوں پتہ لگ جائے زلہ شخورہ کی سزمین پر ایسے بھی ماما دے خیرت مد شررت مد بیٹے موجود ہیں جن کی تربیت کیولا امیر مجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رسدینی کی ہے ان کا انداز ان کا جوش ان کا جذبہ بتا رہا ہے قسمِ رب کعباتِ عزتی ہم سب کچھ پرداش کر سکتے ہیں نہ عزتِ رسول پر حملہ پرداش ہے نہ صحابہ کی توہین پرداش ہے نہ آہلِ بیعت کی توہین پرداش ہے نہ قرآن کی عزت پر عملہ پرداش ہے تا جیدار خط من ہو زندہ باد زندہ باد ہم سمجھائی ہم سمجھائی کہ لے دکھ نہیں آئے گستا خرس کی ایک سزا گستا خرس کی ایک سزا سر تن سے جدا سر تن سے جدا گستا خرس کی ایک سزا تا جیدار خط من ہو میرے کو سمجھائی کہ لے دکھ نہیں آئی تھا تنہ تن سننی اللہ دے فضل کرم گنار تنہ تن سننی ہوئی جن نے پیارے آقا و مولا تاج دا رہے ختم نبوت ایک باری کہو گے سو شہیدہ نسواب ایک باری ختم نبوت کہیے سو شہیدہ نسواب مشکات صفہ نمبر پنچی میری آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا میری سنت عمل کرے فالہ عجر میں تشہیدہ اوکم آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو اللہ سو شہیدہ دا عجر عطا فرمائے گا اس طرح کھانا پینا لباس پگڑی داری میری آقا کی سنت ہے اسی انداز اسی طرح عقیدہ ختم نبوت کا بیان کرنا یہ فرقہ بریت نہیں ہے یہ بھی تو میرے نبی کی سنت ہے نا بخاری جل نمبر صفحہ نمبر پائیس وکر وانا خاتم نبی ختم نبی ختم نبوت سواب عطا فرمائے گا انہوں میں جس پر دورانی تقریف جملی آپ نے کہنا خاتم ختم نبوت امام نبی سید نبی تاجر دار ختم نبوت علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے کے پا دیڑا کرنا چو ڈور ہو جائے اکھا بیچو انہ ہو جائے انہوں سنیا دین ہو رہوڑی ہو رہوڑی آج بھی سمجھ نہیں انہوں اتفاد میں مر بیچو دریان بولو سمجھ 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 انہیں بھئی بھرا جی میں کہ سارے سننی سارے سننی خاکھا نے چیر کے رکھ دیا جیڑا مرسی ختم نبوت غددار بھی سننی پانچ مرلے دا پلات لے کے دین نال غدداری مرسی نیوز آڑے جن سانیت تک پہنچایا تو چھات مرسی صاحب ہونا گا بولو بولو میں کہ بیانو جیڑا سیدی اکپڑ مخالف وہ بھی سننی جیڑا مولا علی نے نہ تچڑے وہ بھی سننی جید سینے حضرت امیر مہابی جید کہندہ ہو اندہ میں بھی گیا میں جو کہ رہا ہوں سننی اس کو کہتے ہیں جو کلمہ تیبہ کلنہ چو دورہ سمجھ نہیں بولا کہہ دیو کلنہ تو پیارا ہو جائے وہ سمجھا گئے کلنہ تو پیارا ہو جائے اکھا چو انہ ہو جائے اس سننی کہتے ہیں جن میرے قبل امیر مچاہ دیر اللہ حافظ خادن حسین 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 اس جملے سے چون فرماتے تھے حضور نال پیار کرنے نو تینج کرنے جنہیں صحابہ نہیں کیتا جنہ جنہ دب کے جنہ دب کے بولو سمجھ نہیں آنی پی سو بھی کنہ میں جملہ لگا کرنے سمجھ نہیں آیا اکرام باندو جانی آنے ملہ ملوانی خدیمہ کام کوئی نہیں ہونا آٹھ ٹھے دارا آرہا آرہا دین نو چھاڑ کے کچھ پیر مولوی ممتاز قادری دی قاتل نال رال گے کچھ پیر مولوی آس یا ملون نو رہا کرنے والے نہ رل گئے انہیں بات نہیں بات انہیں کر رہا جنہیں کیا تیرے تکروں پہ پھلے خیر کی پھوکر پہ نہ ڈھال جڑکیاں کھائیں کھائیں چھوڑ کر صدقہ تیرا کروں مدہ آدھ دو غل رضا پڑی سبلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے قریب کا میرا تاجدار ختم نبو ایک ہے حرام کھوڑ دوسرے فیس مقرر کرنا اتنا پیسہ لوں گا پھر آنگا میرے سمجھونی پہ یہ لقش ہونی کہ نہیں فتابہ ریزویہ جل نمبر ٹری سبا سسو چو چار لینہ ایک پاس ہے پانچ لینہ ایک پاس ہے اللہ حضرت امام محمد رضا نے فرمایا جڑا خطیب نقیب ناد خان اپنی فیس مقرر کر کے آئے اس کو دینا بھی حرام اس کا لینا کھانا بھی حرام جنہ حرام کھو رہا حرام کھاتا ہے وہ کدھی فیضاباد جانگے وزیراباد جانگے اے ماما دے پستر تو بینا دے بیرا جنہ اے گل کیتی ہے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارے ابھی پھر وہ یہ نہیں دیکھیں فیضاباد کھانی کالج ہے کنا راوی کابول ہے کالا شاہ کھا کی ساتھ کی ہے کہ انہ وہ بیار ہو جائے نا پھر پیدر را ہوئے پھر فیضاباد ہوئے پھر لیکھ نہیں جاندہ پھر نگا سب نے گھومت ہوں دی ہے آج دار ختم نبو آج بھارا چمل عرض کر رہا سننی دی بات کر رہا دو نمبر دی بات نہیں کر رہا پھر تنٹن سننی ہے تنٹن رجوی ہے تنٹ بولو دا صحیح تاج دار ختم ربی ہوئے زندہ بات زندہ بات آمیدون کما آمن ناس قرآن پاک کے یہ لفظ ہیں آمیدون کما آمن ناس اپنی مرضی والا نہ عقیدہ ہونا چاہیے نہ عقیدت نہ عقیدت کا میار حضرت تین چیزے یہ عقیدہ ایک عقیدت ایک عقیدت کا میار عقیدے کیسے ہو صحابہ کی عقیدے جیسا عقیدت کیسی ہو محبت کا میار کیسے ہو وہ ہی ہونا چاہیے نہ پغڑی دستار پیسہ نہیں وہ ہی ہونا جائے نا جو صحابہ نے میار دیا کر اس فمت کو پیغام دیا تھا کہ ساتھ ابن عبیب اقاس کی جب ماں کہہ رہی تھی بیٹا کلمہ چھوڑ دو بیٹا دین کو چھوڑ دو تو ساتھ ابن عبیب اقاس نے یہ میار دیا یہ خود پرے والوں کہ پیسے کو میار نہیں بنانا جب عزت مصطفی نامو سے رسالت کا دین مصطفی کا مسئلہ آ جائے اگر ماں آرے آ جائے ماں کہتی ہے کلمہ چھوڑ دے ماں کہتی ہے دین کو چھوڑ دے ساتھ ابن عبیب اقاس کہتے ہیں ماں ایسا نہ کہے ایسا نہ کہے میں نہیں چھوڑ سکتا ماں کہتی ہے میں بھو کی پیاسی مر جاؤں گی تو ساتھ ابن عبیب اقاس فرماتے ہیں ماں تو ایک ہے نا تیرے جیسی ہزاروں میں عزت و رسول پر قربان کرنے کے لئے تیار ہو زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات تیرنا نہیں چاہی تھی یہ بول سمجھائی گا لڑی میں پیر کو کس طرح چھوڑ دوں میں فلان ایک صحابہ اپنے ماں پہ چھڑ دیتے تو پیر دا کھاڑا نہیں چھڑ سکتا سادے بنیاں بھی بقاس ہیں ماں کہتی ہے دین کو چھوڑ دے ایدر حضرت ابو عبیدہ بن چراہ ہے باپ کہتا ہے دین کو چھوڑ دے میدان حود میں من فروغ شاہی تٹھنائیں سروا مولانا سروا شاہی سمجھوں دی بیا جو اہونی اگہ بھی ہوں دی یہی میں کے قرآن تو اکیہ اللہ بول لے تو سمجھ نہ آئے غیرہ نہ آئے اندی تو اندی ہوں دی ایک طرف ماں ہے ایک طرف باپ ہے ساد ابن ابی بقاس کی ماں ہے حضرت ابو عبیدہ بن چراہ طرف باپ ہے ایک پرسیدی بات ہوئے میں پوچھاں گا پوچھاں گا مر جا بھنگ نیشنر صحابہ میں سب کو جفار کے دسی ہے تم ایک وارڈ دین لگے تھے پچھڑ لگا تیرے میرے پٹی لکڑیوں کہا تھے حضرت جیس سے دی پاتھ آئے صرف پٹی کیا وہ تھے مالی بھی قربان ہوتھے جانبی قربان ساد ابن ابی بقاس رضی اللہ وانہو سرکار جیس صحابی نے جو پیارے صحابی رضی اللہ وانہو نے مولا غلام سرور صاحب جنہ دے واسطے مولا کائنات مولا علی شہر خدا نے فرمایا صحابہ میں یہ حضرت ساد ابن ابی بقاس وہ وانہو صحابی ہے جن کے لئے میرے آقا نے فرمایا تھا ارم یا ساد فدا کا عبیب امی سب کا ماں باپ مجھ پہ فدا میں محمد کا ماں باپ تجھ پہ فدا ایک واری فردہ رہا اے تھوڑا ایمام ہے سیدنا صدیق اکبر تو لیکن حضرتِ طفیل تک تمام صحابہ کا طرزِ قلام یہی تھا آپ کا بھی انداز یہی ہے فقیر کا بھی انداز یہی ہے فدا کا بھی امی علی کا یا آقا اکمال کیا یا رسول اللہ اولاد کیا کملی والے یہ ووٹ کیا یہ پرچی کیا میرا ماں باپ بھی قربان میرا ماں باپ بھی فدا فدا کا عبیب امی علی کا یا پیارے بلال حبشی نے یہی تو نعرہ لگایا تھا ابوداو شریف جن نمبر دو صفحہ نمبر تریسے سنگتالی لبائی کا وسادائی کا آنا فتاؤں کا یا رسول اللہ آنا فتاؤں کا یا رسول اللہ آقا میں حاضر میری جان حاضر سب کچھ حاضر سب کچھ حاضر یا رسول اللہ آپ کی عزت آپ کی نموس آپ کے دین پر میری جان بھی حاضر ہے میرے دوان بھی حاضر ہے یا رہا پیارے صحابہ نے تسکے تا سنی کون ہے جد عقیدہ بھی صحابہ جے عقیدہ بھر گا جد عقیدت بھی حولی اور حولی یا اس تبولے پھر سمجھائے گی اللہ ہوا اکبر کبیرہ کھولی جدہ آباد اللہ ہونے ساتھ ابن عبیب و قاس تیری عظمت سلامی جس وقت آپ نے فرمایا ماں تیرے جسم چہزار جان آجائے یا تیرے جہیں ہزار ماما اور رومین میں ساریاں ماما ماں تیری ہزار جان نکل جائے ایک نکلے پھر میں دیکھا پھر نکلے ماں اس مالک پہ خالق دی جنہیں اپنے محبوب ختم نبود تاجرے کے رحمت العالمین بنا کے پھیجئے ماں میں ہزار تیری موت تے برداش کر سگنا ماں ایک لمحے واسطے سرکار دادا من نہیں چھوڑ سگدہ پھر میرے کریمہ قد غلام سلام محفل پاگدہ احتمام کرنے والی مرنہ مرنہ غلام سرور ساب دی سر پرست جنبر مہنے والی مہم جناب انصر بھائی مہم نبی بھائی پوری انجمن آلے اللہ تو کچھ عدو عباد رکھے بڑے کام کری حضرت انام بھی دو مرنہ میرے کریمہ قیمہ ملنبی تاج دار ختم نبوت السلام نے ندانے خود انگر فرمایا ایرم یاساد فدا قابی بھومی اے صحاب اے صحاب اے صحاب ابن عبی بکار سب کا ماں باپ مجھے فدا ہے اور میرا ماں باپ تجھے فدا ہے صحاب ابن عبی بکار عرد ید راوان ہونے مانو اے جواب دیکھیں جسی آئے اگر دین کے رست ماں آڑ بن جائے پھر ماں کو نہیں دیکھنا ہے حسنین کے نام کی صد کو دیکھنا ہے حضرت ابو بیدہ بن جزا میں میدان اہد اندر تلوار اٹھا کے اپنے صدق پاپ سر کلم کر کے حضور دیا گدم آتے رکھ کے نقشمندی صاحب دسیہ شغل پرے والوں جب عزمت مصطفی دین مصطفی وہاں نہ باب کو دیکھا جائے گا نہ ماں کو دیکھا جائے گا بلکہ فرمایا فلا جب تمہارے والدین تمہیں اسی باب کا حکم کرتے ہیں جو دین کے خلاف ہے عزت مصطفی اسمت مصطفی ناموس رسالت ناموس صحابہ ناموس اہل بیت اسمت قرآن کے خلاف ہے میرے تیرے پروردگار عالم دائلان فلا پتی ہو ماں پھر ماں باب دی نہیں چلے گی سکہ چلے گا رب دا قرآن چلے گا آجا محمد فرمان چلے گا فلا ایجلی ادوات رکھ رہا دی چمیل ہے کی تو جا رہی تاجدار ختم میں نہ ہو آئی تی بار شہرہ طرح بول لے تی کی سمجھے میں کمرے چھوٹ کے آیا میں بڑی آئی باست گل قدی نہیں کی تی دربار سخی سلطان شریف زور تو بعد دو گھنٹے کھڑکا گیا خارجی عذاب دیا وہ تو آپ گھنٹے نوے مادل ہیں اڈھائی لاکھ کھالی مرغلا نوے مادل ہیں چنگی کابو کرنے پہن دی وہ تو چلا گے گیا نشہرہ توری جیڑا پین دی سوا گھنٹوں تھے کھڑکا گیا ہو نیت دون جیڑا نشہرہ نہیں آباد یہ سون میں سون تو کوئی نہیں دی میں لگ دکی کھڑے ہو یار پتہ لگے آج شیخ پورا بیٹ مصطفی غلام بیٹھے 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 شیر بیٹھے صحابہ نوکر بیٹھے صدیقی بیٹھے فروکی بیٹھے عثمانی بیٹھے حیدری بیٹھے 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 حسینی بیٹھے اور کھڑا کے مولا نارا تکبیر نارا رسالت نارا حیدری سیدنا صدیقی اکبر کے دشمن سے لے کر مولا کونات مولا لی کے غستاخ تک مولا لی کے دشمن سے لے کر آج سندر آلہ آم معلومی فضل آہ حضرت امام حسین نو یزید بیٹھ کرانے آلہ تو تک آواز جائے آج جائے پاکستان ہے اتھے کسیدی پرماشی غنڈا غردی نہیں چلے گی اور نہیں چلے گی اور نہیں چلے گی اس ملک اندر اے خیرت مد ختم نبوت پیرے دار صحابہ دے نوکر اہل بیعت نوکر اے کند بیعت او نا نا ہم ختم نبوت کے پیرے دار ہی ہے صحابہ 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 صدی جن صحابہ صدی جان صحابہ ساتھ ہاتھ نہیں چونے ہاتھ نہیں چونے لیڈ بڑی تید ماتر صحاب بھی کہ صد نہ جائے صحابہ 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 میں حضرت ابو بکر بھی صحابہ میں عمر بھی شہیر بشک بشک بولی صحابہ میں عثمان خمی بھی کہ حق کے ہنج بول کہ حق کے حق ہاں کے ہاں کے ساچے ہاں کے ہاں کے ساچے جب یہ نعرہ لگتا ہے شانے صحابہ زندہ بات مت سوچنا اس نعرے میں مولا علی نہیں ہے اس نعرے میں فلانہ نہیں ہے جب یہ نعرہ لگتا ہے ہر صحابی نبی جنتی شانے صحابہ زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات کا جب نعرہ حضرت لگتا ہے کیوں سمجھنا قرآن کے حوالے سے صحابہ کو لگتا ہے لگتا ہے من المغادرین والانصار والنسی نتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم مردون لقد رضی اللہ عن المؤمنین جب یہ نعرے لگتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی وَكُلْ لَوْا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَا اس عید کی ترجمانی ہوتی ہے جب یہ نعرہ لگتا ہے ہر صحابی نبی جنتی ہر صحابی نبی جنتی پھر لاتا مسلم نارو مسلم مر رہا پھر اس حدیش کے ترجمانی ہوتی ہے میرے قائد تیرے قائد قائدیں ملت اسلامیاں علامہ حافظ خاتم حسین نسبی نے ہمیں یہ سبق پڑھایا ہے بیٹا مولوی خطیب ناد خان پیر کا ندریہ بدل سکتا ہے کوئی نفافہ دیکھ کر پنج مر لیتا پلاٹ ایک گاڑی دیکھ کر چاپی لے کر فکر بدل سکتی ہے نہ شیروں دو چیزہ قائنات میں ایسی ہیں دنیا ایدر دی ایدر ہو جائے اگلا جواب دینا ہے نہ رب دا قرآن بدلے گا نہ پیغمبر دا فرمان بدلے گا تیرے میرے قائد نے قرآن حدیث کی قسمت یوں سینوں میں محفوظ کروائی کہ بدلے زمانہ لاکھ مگر اینج نہیں لالا اینج نہیں اینج نہیں کم بز کم تھی الپی الہت بولو یہ کوئی دارا شیر بانکے کہنا قرآن نہ بدلا مخشتر صاحب تیرا پھیروں کہیں میرا قرآن نہ بدلا میں پھر کہن لگا میں پھر کہن لگا زمانہ بدلے لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا لا تبدیلہ لکالمات اللہ زمانہ بدلے لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا قرآن کا یہ فیصلہ ہے اِنَّ الَّذِينَ يُحَادُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُونَ يُعُلَائِكَ اُلَائِكَ فِي الْعَسَلِينَ جِنَّا جِنَّا اللہ رسول تھی عزتنا غداری کی تھی جِنَّا جِنَّا اللہ رسول تھی مخالفت کی تھی جِنَّا جِنَّا دینِ مُصطفى تھی نال غداری کی تھی دیعنی قرآن ہی موسم حضرت سال بھی نہیں ہویا چار دیواری کا تقدس پیمال ہو رہا ہے اے امرانیہ اگل یاد کر پچھلے سال جب مسجدوں میں تم نے مسجدوں کا تقدس پیمال کیا علماء کو سرداد کو تمہیں گرپانوں سے پکڑ کر ڈالوں میں رکھا مسجدوں کو ڈالے لگائے وَسَيَّا لَمُ اللَّذِينَ سَلَامُوا اَيَّا مُنْ قَلَبِينَ يَلْقَلِبُونَ اللہ بڑا غیر طالع ہے وَالَا قَدْ فَتَنْنَا مَادَ قُلُونَ عَلَا آباد کبھی ان کے ہاتھوں ان کو سلین کرواتا ہے کبھی ان کے آئے 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 تازدار ختمے لگو تاجدار ختم نبویت میں فرقہ وریت میں لانت دیتا ہوں لانت ہمارا کوئی فرقہ وریت سے تعلق نہیں ہے عامل لوگوں کو عزت والا راہ بتانے آئے ہیں آج سمجھانے آئے ہیں زلت سے بچنا چاہتے ہو ہاڑی 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 آ چکے ماسٹر صاحب ذرا پرے کرے اللہ تو مشادو آباد رکھے یہاں ماسٹر نیوز آڑیا جنیاں اللہ تو مشادو آباد رکھے عزت والی زمگی زلت سے بچنا چاہتے ہونا یہ بات میری نہیں ہے قرآن اللہ دائے جلالی دعا میرے قید نے کیتی ہوئی ہے انہیں بھی زلیل ہونے ہیں انہیں دیا نسنا بھی آج جو پڑی کا رونی کا سی جمان پارک چاہتے ہیں آئے مار گئے آئے مار گئے میرا اللہ بڑا خیرت والا ہے بڑا خیرت والا ہے انہیں بھی رونہ ہیں انہیں بھی رونہ ہیں عزت چاہتے ہو مقام چاہتے ہو قبر حشر میں نجات چاہتے ہو اقادی محبت میں انہیں ہو کے دورے ہو کے نبید الدینڈال کھڑے ہو جاؤ اے طبیعست ملے گی او طبیعست ملے گی او طبیعست ملے گی تاج دورے ختم کھڑے ہو کے تمام حضرات کھڑے ہو جائیں رقی صاحب کے ساتھ ماشاءاللہ تاج دورے ختم نبیہ زدہ آباد زدہ آباد زدہ آباد تاج دورے ختم نبیہ کوئی سمجھا رہے ہیں کہ لیوک نہیں آ رہے ہیں ہم ادھر بیٹھ کے کہتے ہیں عزت چاہتے ہیں ادھر کوئی نہیں ادھر جنہ ہے ادھر کوئی نہیں شاہ یہ دزاق کے نیزر کی کس ہینے میں مار ہے کس اچارہ جو اس کا وار ہے یہ وار وار سے پا رہے ہیں کوئی کہتا ہے مران زندہ آباد کوئی کہتا ہے نبات زندہ آباد کوئی کہتا ہے لانا زندہ آباد لبیک والے اس کا رد کر رہے ہیں پھر کا وریعت پر لانت بھیج کر ہم گلی گلی نگر نگر کچھا کچھا وستی وستی یہ پیغام دے رہے ہیں پلوچ ستان کی سر پلندیوں سے لے کے گیراتی کے شہلوں تک نگر نگر ہم یہ پیغام دے رہے ہیں نکر انفران زندہ آباد نباش زندہ آباد نشباز زندہ بات نہ بلاوال زندہ بات نہ زرداری زندہ بات نہ دیسل زندہ بات نہ پترول زندہ بات بس آئے میرا نبی زندہ بات ساڑے آگا زندہ بات ختم نبوز زندہ بات آگا دی شیر زندہ بات رب دکران زندہ بات مصطفیٰ دا فرمان زندہ بات ختم نبوز زندہ بات سونے آگا دی شیر زندہ بات تب کے بولو میرے نبی دا دین زندہ بات نظام مصطفیٰ زندہ بات نبی دے دین دے پیرے دار زندہ بات حضرت عبیبکر زندہ بات حضرت عمر زندہ بات مولا علی مولا علی دن میں مخزِ ابو بکر ہو حیدر حیدر کرنے سے کچھ نہیں ملے گا دن میں مخزِ علی ہو ابو بکر ابو بکر کا ویرد کرنے سے کچھ نہیں ملے گا دل میں علی ہو زبان پر یہ ہو گلی گلی نگر نگر آجوکے 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 ابو بکر ابو بکر اور ابو بکر گلی گلی ابو نگر نگر سوالہ یا زور گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر ابو بکر حضرت ابو بکر نام جل متی رک یار خوار نارا لا عیدري قرار دا گل نگر نگر گلی گلی آجوکے اللہ اور مولا لی جنبی خاطر میادے نبی نگر حجٰ کے انہیں گیتا من کلتا مولا میرا مولا میرا مولا ہمار بولے صدیق بولے ہمار بولے عثمان بولے ابو صفیان بولے امیر معاویہ بولے سارے صاحب بولے داتا صاحب بولے شیر ربانی بولے پیر پارشاں بولے رحمت رضا بولے اور صفید بولے اور صفید بولے اور مصرر بولے اور خیرت بولے علی 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 ملنے صدیق اور اس بہن پر یہ دارا ہو اے دار 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 یہ آپ کا انداز آپ کی محبت آپ کا چوز بتا رہا ہے ہم میں نہ کوئی یار بار کا منکر ہے نہ حیدر قرار کا منکر ہے جس نے عزت رسول پر نمازواری مامو سے حیدر قرار کہتے ہیں اے دار 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 اے د حضرت عثمان غنی نے قابد تباپ چھڑیا تھی تو سفیر نہیں چھڑ سکتے مکی آلیہ مولانا سرور صاحب آگیا حق کے راتے سمجھ نہیں ہوں دی مکی آلیہ آکھا اب عثمان قابد تباپ کرلا اللہ دا والیت تب وفو موقع ملے تا کرلا عثمان آدم میں نہیں کرلی نہیں کرنا سونے نبی میں چھڑ کے قابد تباپ مودالی نے نمازوار چھڑی صدیق نے جانوار چھڑی تو سے ایک پرچی لگی نا چاچے کو لپوچھنے اجی ماں میں کو لپوچھنے اجی واد کو لپوچھنے کنوں دینی اجی پوچھنے اجی پوچھنے اجی پوچھنے اجی پوچھنے اجی پوچھنے کلمہ حضور تو پڑیا ہے تبین نال کھڑے ہونے واستے چاچے کو لپوچھنے ماں میں کو لپوچھنے یہی ہوئے صحابہ نے دوسیا ہے حضرت عثمان غنی نے قابد تباپ واریا ہاں یہ کہا وہ بے شک بے شک بے شک قابد تباپ واریا مولا علی نے نمازواری خدیق نے جانواری صحابہ نے دوسیا جب عزت نامو سے رسالت کی بات آئے پھر قابد تباپ کرنے نہیں دور پیڑا کہ نماز نفل نہیں میت لیڑی پھر آئے گری جان نہیں آمینوں کماؤ آمنان صحابہ صحابہ ایک جملہ ہوئی میں دیلئے اس کا راہ سالیہ دینہ علم محمد پسام اللہ بڑا قینا ہے بھائی 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 محمد ترفان بڑا مجھے آرے اے مزیرہ باپ بینا بول بہتا سید اے محمد پتر نہیں اے بھائی محمد پھر آئے جانبالی پیاری بتنے جائیں میں نے کہلے اولائی کا کتابہ فی قلوبہ ملئی محمد قرآن نہیں ارفان بھائی لا تجد قوم يؤمنون باللہ والیوم الاخر واتورا من حلات اللہ ورسولہ ولو كانوا آباہم او ابناہم او اخوانہم او شیراتہم اولائی کا کتابہ فی قلوبهم ایمان اس ایمان کو مراد حضور تھا عشق جنہ دلہ کرفان برا اللہ نے عشق تیگل بیوالو عشق مصطفیٰ کو نقص کر دیا ہے وہ سب کچھ برداش کر سکتا ہے اللہ رسول کے دشمن کو برداش نہیں کر سکتا اس لئے عام کہتے ہیں ساڑھے نبی زندہ آخو ذرا حضور تھائیدار ختم نبوت صدیق اکبر حروکی آزم عثمان خنی مولا علی مولا علی جب وہ خموش ہوتے ہیں تو دین کی پیچان علی ہے جب وہ بولتے ہیں تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے قرآن تو بتاتا ہے ایمان یہ کہتا ہے کہ میری چان اینج نہیں یار اینجا چاہے اینجا چاہے اسہا مولا علی روٹی باسطے نہیں منیاں علی ساڈی چند ساڈی جانتی اللہ نارا حیدری جسین بچہ دردان تا قبیلہ نہان تا میری مقدران تا ایک سوا تیلہ نہان تا بچہ ساڈی 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 نارا حیدر ساڈی 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 مولا علی مولا حسین مولا حسین اے حسین ابنی علی تیرا نام اچھا لگتا ہے اے حسین ابنی علی تیرا نام اچھا لگتا ہے تیرا نام اچھا اور مولا بھی فضلوں تک آجائے اے حسین ابنی علی تیرا نام اچھا لگتا ہے تیرے نام سے سلام اچھا تیرے نام سے حچوں کے یاد ہے حچوں کے حچوں کے محشتر صاحب پھیلوں درہ حچوں کے شہروں کو سمناب دل کرتے تھوڑے پیشم لما تھوڑے انگاز تھوڑا بیار تھوڑی جرد بھی ہے کے نارا لاند چاہ سان لگیجے آیا 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 آ جو زہیرہ ہوں اللہ دین کلی ہی اس عید اس عید کا اظہار ہوگا یہ سب باطل کو بتے خلاق میں مل جائے گی حضور نبیر آگئی آگئی آیا 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 اے حسین اے حسین ابن علی تیرا نام اچھا لگتا ہے تیرے نام سے اسلام تیرے نام سے اسلام اچھا لگتا ہے ہنو بول تیرہ سانہ دانہ اللہ بیقل بڑے گھنڈے کوئی گال نہیں آسان کیڑا چوری کر رہاہ پیرا دے رہا ہے انہوں لڑکاریا بابی دوستی بڑے بڑے مولوی سلسطی کھڑیا جنہوں میں کال کھڑا منہ جواب دیئے مہتنی کھے جا بننا مہتنے اے بڑے ہوں چھوٹا دیاں کوو بڑا بولے سارے کین لگے جناب پھر بابا جید اور سا گیا پھر بابا جید سارے نا لے کے للکا رہا کنہ ظلیل ہو گیا کہندہ امام حسین نے یزیدی بیعت کیتی یہ پیڑا ہورتے ہیں فتیہ ہور ایسے انہیں سارے گیا پیڑا کٹ دیاں گے دس آنگے جنہا ریال کھا دا اور نا دے سینے چھے حسین نہیں آسکتا جنہا ایران کھا دا اور نا دے سینے چھے حضرت امیر موادیہ نہیں آسکتا جنہا سونے دا لنگر کھا دا وہ تو کہہ رہے ہیں اے حسین ابن علی میرا نام اچھا لگتا ہے تیرے نام سے اسلام 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 ہند اللہ اسلام پاکستان کا نظریہ اسلام ہمارا منشور اسلام ہمارا منشور اسلام نظریہ پاکستان اسلام اے حسین ابن علی ہاتھ جکرنی تیدرہ اے حسین ابن علی تیرا نام اچھا لگتا ہے تیرے نام سے اسلام تیرے نام سے اسلام تیری محبت میں لوگ مجھے دشتگرد کہیں اے حسین ابن علی تیری عزت کے دفعہ میں تیری عزت کے دفعہ میں یہ الزام اچھا لگتا ہے لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی لبائی یا رسول اللہ تازدار ختم نبو زدہ بات زدہ بات سمجھ لان گئی ہے تیہ مور کتے دلانی ہے زور لا کے دب کے انتہابی نشان کی ہے اور یہ نہیں لما کر کے سارے انتقوا جائے انتہابی نشان کی ہے کر کے بولو انشاءاللہ ہنڈا پاکے انہ سارے تناجے میرے نبید دین غالب آئے گا پاکستان کے مطلب کیا لا الہ دستور ریاست کیا ہوگا ساڑھے بابا جی دی آج بھی ساڑھے بابا جی دی آج بھی ساڑھے بابا جی دی آج بھی ساڑھے پاپا جی دے دنا دے دی ساڑھے پاپا جی دے خیرہ دی ساڑھے پاپا جی دے مزار دی کیا بات ہے بس ساکو آسر ہن مٹھے مدنی دے ساڑھے حالت قرم ازار تیسر سڑھیک عمر عثمان حیدہ ساڑھے حامی چارہ اسی کہہ دی گرمی دے محش اڑو جلوہ گر جنہ دی عزت لئی تسکلو کہ مارن نارے جنہ دی سے تلی تو سکرین تلانی مور انہ دے لاب ہلسن بیڑے آمین و آخر و دعوائی اندل الحمدللہ بلعالمین ہم دو حسنی کے بیرزان شیخ نجدی کا سر کٹ کرے رکھ دیا شیخ نجدی کا سر کٹ کرے رکھ دیا خنجر جس نے ختمی نوبوت پہ پہ را دیا جس نے ختمی نوبوت پہ را دیا اسے خادم کی خدمت پہ اللہ کریم یہ انجمن آلیا نے مولا غلام سرور صاحب دی سر پرستی آئیمان انجمن آنسر علی تو آڑے نا انسر علی اور نبیر علی میں انجمن دا نا پچھن دیا کیا دی تسا بنای ہوئی تنظیم طریقہ اللہ بیگ دی شیخ محل یو سیدے سیرے احتمام انجیال سلانہ ماشاءاللہ محفل پاک دے احتمام کر دیں یا اللہ انہ دی محبت قبول فرما یا اللہ جتنے اجیال ٹیل پی دے سرکار دے غلام اجوانہ بزرگ کرنج بین علی میری اماما بیٹی ہیں جنہ سونے آقا دی عزت صحابہ دی عزت اہل بیعت دی عزت دے واسطے آئی دے پر غلام کی یا اللہ سب دے مال جان رزت عزت علم عمل اج دھیرہ دھیرہ مرکتہ احتاف فرما یا اللہ کریم تمام بیمارن شفاہ احتاف فرما محترم بھائی عبد الرحمان صاحب مریض انہیں دعا کر اللہ انہیں شفاہ احتاف فرما یا اللہ جتنے گھرہ میں بیمار اسکتالہ میں بیمار صدقہ نبی دی آل اولاد صحاب دا تمام بیمارن شفاہ احتاف فرما یا اللہ سا سارے میں حضور دی محبت صحابہ دی محبت اہل بید دی محبت دین مصطفیٰ دا چوکی دارہ قرن دی توفیق فرما یا اللہ ساڑے سبتنی عزیز ملک پاکستان فرقہ ورید دی لانت دستگدی دی لانت تو محفوظ فرما سارے حضور دی غلامان انہیں واہ پیار کر کے انہیں واہ کریمتے موران آکے نبی دی دین ڈٹ کے پیرا دین دی توفیق فرما یا اللہ انہیں بھائیاں دی دعا جو جو بھی جتنے صحیح انتظامیاں حاضرین جس تھی جو بھی عرض ہوئے خویش مولا صدقی نبی دی آل اولاد سب دی تمنہ پوری فرما اے باستر صاحب دی خیر ہوئے سانڈالے دی خیر ہوئے انتظامیاں دی خیر ہوئے سکوٹی جلین دی خیر ہوئے تواڑی سارے دی خیر ہوئے علماء دی خیر محلے دی خیر خود شہر دی خیر عالم سلام دی خیر یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ قدم کیجئے خدا کے واسطے مشکلِ حل کر شاہے مشکلِ کشاہ کے واسطے کربلائی رد شہیدِ کربلائی رد شہیدِ کربلائی کے واسطے صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وعدہ علی وصحابی جمہین تاجدارِ ختمِ نبو من صبب نبی من صبب نبی من صبب نبی پاکستان کا مطلب کیا دستورِ ریاست کیا ہوگا بس نہ کوئی گل باقی رہے گا نہ یہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دینِ حسن رہ جائے گا اللہ سب نشاد و آباد فرائے